آلِ رسول کو ہم نے پڑھا ہے جی بڑے قریب سے پڑھا ہے آلِ رسول میں مجھے جو تیسری خوبی نظر آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ آلِ رسول کو اصحابِ رسول سے محبت بہت زیادہ تھی سیدنا ابو بکر سے سیدنا عمر سے سیدنا عثمان سے دیگر اصحابِ رسول سے آلِ رسول اہلِ بیعت بڑی محبت کیا کرتے تھے محبت کا عالم یہ تھا محبت کا عالم یہ تھا کہ اپنے بچوں کے نام اصحابِ رسول کے نام پہ رکھا کرتے تھے اور اپنی بچیوں کا نام سیدہ عیشہ کے نام پہ رکھا کرتے تھے آپ مجھے امانداری سے بتائیں آج میڈیا پہ آ کے اور کئی کالم لکھنے والے یہ امت کو باور کرواتے ہیں جی آلِ رسول اہلِ بیعت آلِ رسول اصحابِ رسول سے پیار نہیں کرتے تھے اصحابِ رسول آلِ رسول سے پیار یہ طریقہ سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ طریقہ سب سے بڑا دجل ہے یہ طریقہ سب سے بڑا دھوکھا ہے کہ اصحابِ رسول آلِ رسول سے پیار نہیں کرتے تھے اور آلِ رسول اصحابِ رسول سے پیار کی آلت یہ تھی کہ آپ اس میں رشتے داریاں تھی اور اپنے بچوں کے نام اصحابِ رسول کے نام پہ رکھا کرتے تھے میں آپ کے سامنے یہ دو تین والے توجہ سے سن لیں بہار الانوار ایک سو بیف جلدوں میں یہ کتاب ہے بہار الانوار یہ میں کسی دیوبندی کی کتاب کا والا نہیں دے رہا کسی اہلِ حدیث کی کتاب نہیں پڑھا بہار الانوار عربی زبان میں ایک سو بیف جلدوں میں ہے میری لائبریری میں ہے میرے مطالعہ میں ہے میں نے بہار الانوار میں پڑھا ہے کشف الگمہ میری گاڑی میں موجود ہے کشف الگمہ میں میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جو کربلا میں سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں میدانِ کربلا میں حضرتِ علی کے بیٹے حضرتِ حسن کے بیٹے پہلے شہداء میں جن کے نام آتے ہیں ایک کا نام ابو بکر تھا ایک کا نام عمر تھا ایک کا نام عثمان تھا جب شہدائے کربلا کی آپ فحیص دیکھیں گے سرِ فحیص صاحب سے پہلے سیدنا علی اور سیدنا حسن کے بیٹوں کا نام ابو بکر ملے گا عمر ملے گا عثمان ملے گا میں سوال کرنا چاہتا ہوں نعوذ باللہ نفرت تو بڑی دور کی بات ہے وہ جن کے بارہ میں انسان کے دل میں گھٹن بھی ہو وہ اپنے بچوں کا نام ان کے ناموں پر رکھتا ہے سیدنا زین العابدین یہ اٹھتیس جری کو پیدا ہوئے تھے اور غالباً اٹھامن سال کی عمر پا کر کربلا کے چوتی سال بعد دنیا سے گئے تھے حضرتِ زین العابدین کی آپ کو وضعہ کنیت کیا تھی ابو بکر تھی حضرتِ حسین کے بیٹے زین العابدین علی بن حسین ان کے ایک بیٹے کا نام عمر تھا میں نے بہار الانوار میں پڑھا ہے حضرتِ موسیٰ قازم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی ہیں یہ حضرتِ جعفر صادق کے بیٹے ہیں میں آلِ علی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آلِ علی کو بنیاد بنا کر معاشرے میں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ یہ آلِ رسول کو نہیں مانتے یہ اہلِ بیعت کو نہیں مانتے یہ آلِ اطحار کو نہیں مانتے یہ رسول اللہ کے اہلِ بیعت کا احترام نہیں کرتے صرف آلِ علی کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ آلِ علی یہ صحابے رسول سے اتنا پیار کرتے تھے حضرتِ موسیٰ قادم رحمت اللہ علیہ کو جو حضرتِ جعفر صادق کے بیٹے ہیں اور حضرتِ باکر کے پوتے ہیں حضرتِ حسین کی لڑی سے ہیں اللہ تبارک بطال ان کو بیٹیاں تا فرمائیں انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نام امِ سلمہ رکھا ایک بیٹی کا نام محمونہ رکھا اور ایک بیٹی کا نام عائشہ رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمائی تو حبابِ گرامیِ قدر یہ جو اصحابِ رسول تھے عقیدہ تو عید ان کا بڑا مضبوط تھا یہ بڑے متبع سنت لوگ تھے اور یہ اصحابِ رسول سے بڑی محبت کیا کرتے تھے حضرتِ محمد واقع رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو تلوار کا دستہ ہوتا ہے اس کو چاندی کا پانی لگانا یہ جائز ہے حضرت فرمانے لگے ہاں میں نے سیدنا صدیق کی تلوار کو دیکھا تھا کہ اس کے دستے پہ زیور تھا چاندی وغیرہ کا پانی تھا ایک بندہ کہنے لگا آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں آپ کی بلا روح ہو گیا فواہ صاحبہ کود پڑے اور فرمانے لگے نام الصدیق نام الصدیق وہ صدیق تھے جو ان کو صدیق نہیں مانتا میں اس کے لئے بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کے دونوں جہان برباد کر دے سیدنا زین العابدین کی مجلس میں سیدنا ابو بکر عثمان کا جب ذکر ہوا تو ایک بندے نے ماتھے کے تیور دکھلائے تھوڑی سی گھٹن کا اظہار کیا تو زین العابدین نے فرمان لگے اخرجو منی فعل اللہ بکم اللہ تمہیں برباد کرے میری مجلس سے اٹھ جاؤ اب وہ رہا سے پیار کرتے تھے حبابِ گرامیِ قدر میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اہلِ علم ہیں اہلِ بصیرت ہیں آپ سنی سنائی ہوایی باتوں پر توجہ نہ دیا کریں یہ پڑا لکھا دور ہے پڑا لکھا وقت ہے آپ سمجھدار ہیں ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں تو سمجھتا ہوں ہمارے اہلِ حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہی یہ ہے کہ ہم نہ کسی صحابی کی تنقیز کرتے ہیں نہ کسی آلِ رسول اور اہلِ بیعت کے کسی موتی کی تنقیز کرتے ہیں یہ پیارے ہیں یہ تارے ہیں یہ زتارے ہیں ہماری آنکھوں کا نور ہیں ہمارے دل کی ٹھنڈک ہیں ہمارے سینے کا قرار ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہ کچھ نہیں کر سکتے جو آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمیں رب کا قرآن روکتا ہے رسول اللہ کی حدیث روکتی ہیں اور آلِ رسول کا کردار ہمیں روکتا ہے اور میرا سینہ جلتا ہے میں یہ یوٹیوب پہ سن رہا تھا ایک حضرت صاحب ماتم ثابت کر رہے تھے قرآن پا کے چھٹے سپارے کی پہلی آیسے لا يحب اللہ الجہرہ یہ جو آیت پڑھ کے پتہ وہ کیا کر رہا ہے اسے ماتم ثابت ہوتا ہے ظلم یہ ہے کہ اللہ کی قسم لوگوں نے قرآن شریف کو کھیلونہ بنا دیا ہے جو بندہ اٹھتا ہے بدت جاری کرتا ہے قرآن سے ثابت کرتا ہے جو بندہ اٹھتا ہے رسم کرتا ہے قرآن سے ثابت کرتا ہے کائنات کا سب سے بڑا ظالم انسان وہ ہے جو حجرے میں بیٹھ کے بدت کو گڑے رسم کو گڑے اور پھر قرآن پا کی آیات کو اس کے لئے غلط استعمال کرے کائنات کا بترین انسان ہے کیا یہ آیات حضرت زین العابدین کو سمجھ نہیں آئی تھی کیا یہ یاد حضرت محمد باکر باکر کا مہنہ کیا ہے باکر کا مہنہ تھا پھارنے والا یہ علوم و فرون کے بڑے ماہر تھے بڑے بڑے نکات بیان کیے کرتے تھے بہت بڑے مفسر تھے محمد باکر احمد اللہ علیہ کیا یہ قرآن پا کے چھٹے بارے کی پہلی ہے تو نے سمجھ نہیں آئی اگر یہ سارے کام نہ کر کے حضرت زین العابدین حضرت محمد باکر حضرت جعفر صادق حضرت موسیق عاظم حضرت علی رضا حضرت تقینکی حسن اسکری یہ سارے جنتی ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ضرور نوازے گا